بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہن بھائیو اسلام علیکم دو چیزیں اپنی جیم میں رکھو دولت مند مان جاؤ گے اگر تو دس بر تک بھی بے روزگار رہے اور تیرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ ہو تو پھر بھی تو علم حاصل کا جو حد سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ حد سے زیادہ نفرت بھی کر سکتا ہے کیونکہ شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو وہ خطرناک ہنجر بن جاتا ہے زہر دکانوں پر نقلی اور زبانوں پر اصلی ملتا ہے زیادہ کی حبث حاصل شدہ کا لطف نہیں لینے دیتی انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے بہترین وقت وہ ہے جس میں بہترین لوگ سامنے آ جائیں پتھر میں ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگلتا نہیں لیکن پتھر میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ کبھی بدلتا نہیں خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہیں کہ ہر اینٹ سوچتی ہے کہ دیوار مجھ سے ہے جب چاکو خنجر تیز اور تلوار آپس میں پوچھتے ہیں کہ گہرہ زخم کون دیتا ہے تو الفات پیچھے بیٹھ کر مسکراتے ہیں اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے آدمائی سے گزارتا ہے رشتوں کو ایسی خوبی سے نبائیں جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں کرتی زندگی کتنی عجیب ہے ہر انسان دنیا کی قید سے رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے ڈرتا ہے حسد دراصل خود اطمادی کی کمی کا نام ہے زخم چھپانے کا ہنر سیکھو ورنہ یہاں ہر دوسرا انسان ہاتھ میں نمک لیے پھرتا ہے انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جابی سے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہ تھے دستک کا تسلسل مانگنے والے کی شدت کو ظاہر کرتا ہے ہمارا تلق اس نابینا معاشرے سے ہے جہاں اداسی کا یقین دلانے کے لیے آنسو بہانے پڑتے ہیں اور بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے جبکہ سلطان کی بھوک ملک و ملت کھا جاتی ہے کچھ لوگ آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں جہاں ان کا مفاد ختم وہاں ان کی محبت بھی ختم دولت حصیت بدل سکتی ہے اوقات نہیں کسی ناقدر شخص سے محبت کرنا ایسے ہے جیسے آپ اسے سونے کے پیالے میں آب و حیات پیش کریں اور وہ اسے ہونٹوں سے لگانے کے بجائے اپنے پیرت دھولے جب انسان کا غم یا خوشی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو دنیا اس کی نظر میں حکیر ہو جاتی ہے بغیر نقشے کے پرندے بھی اپنے مقام تک پہنچ جاتے ہیں مگر ایک انسان ہے جو دل سے دل تک پہنچنے میں ناکام رہتا ہے رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی کبھی گنگا بہرا اور اندہ ہونا پڑتا ہے تیرے وجود کی بنیاد تیرا باپ ہی ہے اگر وہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا تو جان لو تمہارے اندر جو بھی اچھائی ہے اس نعمت کی بنیاد پر ہے انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو اگر آپ حادثاتی طور پر کسی دو چار کتابیں زیادہ پڑ گئے ہیں تو انہیں حضم کا نہ سیکھیں دوسروں کا جینا حرام نہ کریں سب سے بہتر اور عزت کا لکمہ وہ ہے جسے اپنی محنت اور کوشش سے حاصل کیا جائے ہم لوگ نیک بننا نہیں صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے خودکشی اسلام میں حرام ہے اور موت مسائل کا حل نہیں ہوتی اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے انسان اکڑ کر ایک قیلے پر نہیں چڑھ سکتا لیکن جھک کر ایک پہاڑ پر پہنچ سکتا ہے آج جی سے جھک نہ سیکھیں تاکہ بلندی نصیب ہو یہ دنیا بڑی ہو چکی ہے اور مجھے وہ دنیا چاہیے جو بچوں کی طرح مسکرائے اگر قدر نہیں کروگے تو اللہ چھین لے گا وہ پھر چاہے رزق ہو یا عشق زندگی مسلسل امتحان ہے یہاں دس بار گرنے کے بعد گیرمیں بار اٹھ جانے کا نام کامیابی ہے بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا خدا کے ہاں مقام صرف دل کی قفیت کا ہے اللہ اور انسان کا تعلق علف ہے یہ ایک سیدھی لکیر جیسا تعلق ہے جس کے ایک سیرے پر اللہ ہے اور دوسرے سیرے پر بندہ ہے پیرشان نہ ہو اللہ بھی وہی دروازہ کھولتا ہے جس کی چابی آپ کے پاس نہیں ہوتی جب دولت قریب آنے لگتی ہے تو دو چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں ایک دروازے پر سائل اور دوسرا خواب میں دولت نظر آنے لگتی ہے مرد کی فطرت ہے اسے مکمل مل جانے والی چیز سے اختاہت ہونے لگتی ہے انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان برائیوں سے بچ سکتا ہے خاشات سوئے ہوئے کتے کی طرح ہیں ان کے اندر قیر و شر پشیدہ ہے اچھا بولنے سے پہلے اچھا سننا ضروری ہے ایک انسان کو پہلے اچھا سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فنگ سیکھنا چاہیے روٹی کا خوشک چکڑا اور یا رضاک لکھ کار جیب میں رکھ کھا کرو بہت جلد دولت مند بن جاؤگے وہی بندہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے جو اپنے نفس کے خلاف جنگ کرتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی